السلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں فرینڈز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے آمین سما آمین فرینڈز آج کچن میں میں بنا رہی ہوں املی کی کھٹی میٹی جٹنی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی میں آپ سب کو اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کیسے ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں چلیے فرینڈز ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ لیٹس گو یہ ہیں فرینڈز میری ریسپی کی کچھ انگریڈنٹس حاف کیجی کی قریب میں نے لی تھی جی آلو ایملی اور اس کو میں نے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور اس کی گھٹلیاں دی ہیں وہ ریموف کر دی تھی اور دیکھیں جی یہ ہمارا پلپ ہو چکا ہے ریڈی اور یہ جی ٹو ٹی بل سپون کے قریب چینی تھی ون ٹی بل سپون جنجر پاوڈر ون ٹی بل سپون تھا جی لال میچ کا پاوڈر اور ٹو ٹی بل سپون نمک چلیے جی یہ جو پلپ ہے اس کو کر دیتے ہیں ریڈی اور یہ سب انگریڈنٹس میں شامل کریں گے سب سے پہلے جی میں نے ایک رات پہن لیا ہے فلیم میں نے اوف کیا ہوا ہے بھی اور یہ پلپ اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد جی فلیم میں نے کر دینا ہے ہائی فلیم میں نے سٹارٹک میں ہائی رکھا ہوا ہے تاکہ اس کو جو بوائل آ جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو فلیم ہے وہ بلکل لو پہ رکھنا ہے دیکھیں اس پہ بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب میں جی اس میں سارے انگریڈنٹس شامل کروں گی سب سے پہلے اس میں ججر پاوڈر شامل کروں گی اس کے بعد جی جائے گا اس میں نمک اور یہ جی چینی اس میں شامل کروں گی اور اینڈ میں جائے گا جی لال میچ کا پاوڈر دیکھیں جی اس کو مزید پندرہ سے بیس منٹ تک بلکل میڈیم فلیم پہ پکانا ہے آپ نے اتنا اس کو پکانا ہے کہ یہ بلکل گھڑا ہو جائے دیکھیں جی مزید پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے تھے اور یہ جو ہمارے آلوملی تھی وہ مزید گھڑی ہو چکی ہے تو اب میں اس کو فلیم اس کو کر دوں گی اور اس کو تقریباً تھنڈا ہونے کے لئے رکھوں گی دیکھیں جی یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو جی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں آپ نے اتنا گھڑا ہونا چاہیے یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری ہماری کھٹی املی کھٹی میٹھی املی تیار ہو چکی ہے اور جی اس کو سٹور کرنے کا طریقہ یہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے تو اب میں نے یہ جی بوٹا لیا تھی دیکھیں جی اور اس میں جی یہ آلوملی کی چٹنی شامل کروں گی دیکھیں آپ نے یہ اس کو فل بھڑ لینا ہے اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے اس کو اگر آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اوپر فریزر میں رکھئے گا کیونکہ یہ بلکل فریز نہیں ہوتی آپ اس کو نکالیں گے دو منٹ کے بعد یہ بلکل میلٹ ہو جائے گی تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے فریج میں نہیں رکھنا نیچے نہیں رکھنا آپ نے اوپر رکھنا ہے تو یہ آپ کی دو سے تین مہینے آرام سے چل جائے گی اب مجھے دیجئے گا اجازت ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں فرنس بیل آئیکن کو پریس کرنا حافظ دماؤں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ